السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک انڈ بزنس اب آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی تعدہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلو اور میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹ کوئن کے سکیل کو فالو کر کے ہم ان کوئن میں ٹریڈ لے سکیں جو اکورڈنگ ٹو دا سیچویشن ہمیں ایک اچھی ٹریڈ اور پیسیو انکم گین کرنے کا موقع فرام کرتے ہیں سو گائز آج مارکٹ میں ایک بہت بڑی خبر کردش کر رہی ہے اس کا جو سمجھ لیں امپیکٹ ہے وہ بی ان بی پہ بہت برا آیا ہے اور بی ان بی بیڈلی کریش کر چکا ہے اور کریش کر سکتا ہے مزید اگلے دو سے تین گھنٹوں میں اس پہ ہم بات کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو اگاہی دیں گے کہ اگر یہ بات مارکٹ میں حقیقت کی شکل اختیار کر گئی تو مزید کیا ہمیں نقصان دیکھنے کو مل سکتا ہے اسی خبر کے ساتھ دوستو ہم نے آج الٹ رہنا ہے کیونکہ یہ رومرز بہت تیزی سے مارکٹ میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کیانے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ میں جو بی ٹی سی ڈومیننس ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے اور سرمایہ کاری کی شکل میں قریب چھے سے سات ملین ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اب تک پرائز کی اعتبار سے دوستو بی ٹی سی کے جو اس وقت تک کے جو کرنڈ پرائز ہیں اس میں کوئی خاص فرق نہیں آیا صرف سو ڈالر کی کمی ہوئی ہے لیکن آلٹ کوئن کی پرائز جو ہیں وہ اچھے خاصے موو کر چکے ہیں اور مین امپیکٹ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ ہمیں بی این بی میں دیکھنے کو مل رہا ہے ایتھریم کی مارکٹ بھی دوستو صرف اور صرف آٹھ سے نو ڈالر کی کمی لگا کر دوبارہ سے اپنے سیم لیول پر آ چکی ہے اور کیونکہ آج ہے جمعہ کا دن اور آج کا جو فرس ٹریڈنگ سیشن تھا وہ بہت ہی زیادہ سٹرک دکھائی دیا ریزن بنی بی این بی کی اور یہاں پر آپ بات کر لیتے ہیں بی این بی کے پرائز کی دوستو کل سمجھ لیں کہ سارا دن بی کی مارکٹ 294 297 تک ٹریڈ ہوتی رہی لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی این بی لو لگا کر آ رہا ہے 278 ڈالر کا بہت بڑا لو کنسیڈر ہے یہ 278 ڈالر کو ٹچ کرنے کے بعد دوستو بی این بی نے کافی حد تک اپنے آپ کو امپروب کیا ہے تقریباً 6 سے 60 ڈالر کا ابھی ہم اس کے اندر جو ہے پلاس سائن دیکھ رہے ہیں لہٰذا یہاں پر جو ہم نے آپ کو ٹریڈ بتائی تھی کہ 283 سے 297 کے درمیان آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں تو اس سے بھی جو بی این بی ہے لو لگا کر آ گیا مطلب لگا لیں کہ 283 سے پانچ ڈالر مزید نیچے چلا گیا جو ایک حیرت انگیز بات تھی لیکن اگر یہاں پر ابھی آپ نے اگر 283 پر ٹریڈ لی ہے تو آپ سٹل تین ڈالر کے پروفٹ میں ہیں اب نیکسٹ دوستو آپ نے بی این بی میں کیسے ٹریڈ کرنی ہے اس کا ذکر ہم اگر یہاں پر ہم بات کریں ایکس اپی اور کارڈینو کی تو ان کے پرائز میں ذرا سی بھی مومنٹ ابھی دیکھنے کو نہیں مل رہی لیکن سولانہ میں ہمارا یہاں پر دوستو ٹارگیٹ اچھی ہو چکا ہے 33.10 کا اور اس کی اکارڈنگ ہم اس وقت اس میں 33 سینٹ کی اس وقت پروفٹ میں ہیں سو گائز اگر آپ چاہیں تو آپ اسے سیل کر سکتے ہیں اوپی اصلی سیل کر بھی دینا چاہیے تو یہاں پر دوبارہ سے آپ اسے 33 ڈالر پر بائی کر سکتے ہیں اب یہاں پر پولیکن میٹک اور پولکا ڈوٹ کی سیم صورتحال ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ مارکٹ میں جیسے ہی تھوڑی سی سٹیبلیٹی آئے گی آج ان کے پمپ کرنے کے چانسز موجود ہیں یونی سویپ میں کوئی خاص ڈاؤن نہیں آسکا 6.60 کے ہم نے بائنگ کرنی تھی لیکن اس نیوز کے بعد کہ مارکٹ جو ہے وہ کریش کر سکتی ہے اور بائیناس کے جو خیق ہونے کی خبریں ہیں اس کا کوئی خاص یونی سویپ جیسے کوئن پر کوئی امپیکٹ نہیں آسکا یہاں پر یونی سویپ بہت ہی سٹرونگلی بیہیو کر رہا ہے 6.90 کا اور اگر آج یہ اسے سروائب کر جاتا ہے تو گائز یونی سویپ ہائی لگا سکتا ہے 7.50 کا اس میں امیجیٹلی ٹریڈ لی جا سکتی ہے 6.85 پر 6.85 بلکہ 6.90 پر بھی اس میں ٹریڈ ہو سکتی ہے اتنی گنجائش ہے اگر ہم بات کریں ایو ایکس کی تو دوستو ایو ایکس کو بھی ہم اون دا سپورٹ 17 یا 17.05 پر بائی کر کے آج اس میں 25 سیٹر کی ارننگ مزید اپنی بڑھا سکتے ہیں اگر یہاں پر ہم دیکھیں ایل ٹی سی میں تو ایل ٹی سی میں کوئی مومنٹ نہیں ہے یہاں پر ای ٹی سی کی دوستو ہم نے بائنگ کر دی تھی 27.20 پر لیکن یہاں اس کی مارکٹ کافی زیادہ سمبلی ہوئی دکھائی دی لہٰذا آج کی مارکٹ کے لیے 27.50 اور 60 کے درمیان ہم اس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں اور جو سب سے بیٹر رہا دوستو یہاں پر وہ تھا آٹم آفٹر دا سولانہ آٹم کی دوستو ہماری بائنگ تھی 12.65 اور 75 کی یہاں پر ہماری 75 پر آٹم میں بائنگ ہوئی گئے اور پھر سے میں آپ کو ریپیٹ کرتا چلوں کہ کئی دوستوں کی یہ مسلسل شکایت جو ہے وہ میں یہاں پر دور کر رہا ہوں لیکن شاید مجھے ایسے لگتا ہے کہ ویڈیو کا کافی سا ایسا ہے جو سکپ کر دیا جاتا ہے جو آپ تک میری بات نہیں پہنچتی کہ دوستو آپ کا کم از کم چار اپلیکیشن پر ایکسینجز پر اکاؤنٹ ہونا چاہیے اگر آپ ڈیلی ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی میند آپ کو کرنی ہوگی پکا پکایا آپ کو کچھ نہیں ملنے والا موسٹلی یہاں پر نائنٹی نائن پرسنٹ رو جان ہے بائن آس پر ریٹ کرنے کا لیکن یہاں اس وقت بیٹ گیٹ کوکوائن اوکی ایکس ان ایکسینجز کے جو ریٹ ڈیفرنسز ہیں وہ بہت زیادہ ڈیفرنس ہے ان میں آپس میں کسی کا بھی ریٹ جو ہے وہ میچ نہیں کرتا تو کوشش کریں کہ آپ ان سبھی ایکسینجز پر اپنے ایک تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ کو سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ ہو جائے گا رہے گا ویسے ایسے کبھی ہوتا نہیں ہے لیکن کہیں اگر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے ایک تو چار ایکسینجز پر آپ کو ایکسینجز پر آپ کو ایکسینجز پر آپ کو ایکسینجز پر چیز خریدنے کا موقع ملے گا پمپ اینڈ ڈمپ بائن آس اترہ نہیں دیتا جترہ ادر ایکسینجز دیتی ہیں اور سب ہی ایکسینجز پر اگر آپ اپنا ایکسینجز بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لنک ہماری ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایویلیبل ہوتے ہیں نیکسٹ کے لیے دوستو آٹم میں پھر سے ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں آٹم یہاں پر اگنور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے ٹویلو سیونٹی فائف پہ یہ دوبارہ ہماری اسی پر بائنگ ہوگی اور ہم اس میں تیرہ ڈالر پہ ایگزٹ کر سکتے ہیں فیلحال اس کے بعد یہاں پر نیئر کی سیم صورتحال ہے آج ساتھ اکتوبر ہے اس کے ایوینٹ کبھی ہم دیکھ لیں گے کہ کیا اس پہ ایمپیکٹ آتا ہے اگر کوئی بھی دوست نیئر کو یہاں پر بلائنڈ بائنگ کر کے ایک اچھی پروفٹ لینا چاہتا ہے تو اس ایوینٹ کے ساتھ جوڑ کر اسے لونگ ٹرم کے لیے بائنگ کیا جا سکتا ہے لہذا اس موقع کو گوانہ بے وکوفی ہوگی دوسری جانب دوستو ہمارے پاس ایکس ایم آر کی جو بائنگ ہے وہ ایک سو تر تالیس اشاریہ چالیس پر ہو گئی ہے وان فورٹی تھری کے میں نے آپ کو جو ہے سپورٹ بتائی تھی لیکن وان فورٹی تھری پوائنٹ فورٹی تک اس کی مارکٹ گئی اگر آپ نے تیس چالیس سینٹ کے گیپ سے سے بائک کیا ہے تو ہمیں یہاں پر فورٹ پوائنٹ فورٹی سینٹ کی ٹریڈ مل رہی ہے مونیرو میں مطلب ایکس ایم آر میں دوبارہ اس میں اگر ہم اپ ٹریڈ کرتے ہیں تو وہ ہوگی دوستو فورٹی تھری یعنی کہ وان فورٹی تھری پوائنٹ سکسٹی ایک سو تر تالیس اشاریہ ساٹھ اور بی سی ایج کافی منجا ہوا بہیوئر دے رہا ہے کل رات سے لے کے وان نائنٹی پہ ہی سٹک ہے ہم نے بائنگ کرنی تھی اس کی وان سیونٹین پر مارکٹ اس کی وہاں پر نہیں آسکی ٹیرالونا کلاسک میں ایک مرتبہ پھر سے سلائٹلی پمپ آتا دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد یہاں پر کونٹینیوزلی صورتحال جو ہے وہ کوئی خاص اتنی بہتر دکھائی نہیں دے رہی ہے یہاں پر دوستو اب بات کریں گے کیونٹی کی کیونٹی کا ہمارا یہاں پر جو ایک ٹارگٹ تھا وان تھرٹی سکس کا وہ اچیو ہو چکا ہے اور وان تھرٹی سکس پوائنٹ ٹوائنٹی تھری کا لو لگایا ہے کیونٹی نے اور یہاں ہم اس وقت تقریباً وان پوائنٹ ففٹی سنٹ کی پروفٹ میں ہیں کیونٹی میں ہے یہ تھوڑا سا دوستو مہنگا کوئن پہ یہ آ نہیں رہا مسلسل یہ بھی سٹک ہے اے پی ای کوئنٹ کی طرح ایسا بہت کم ہوتا ہے جو ہم ان دونوں کوئنٹ میں دیکھ رہے ہیں دونوں ایک ساتھ ایک ٹائم پہ مارکٹ میں سٹک ہیں تو اچھا سائن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ پمپ بھی کر جائیں یہ بارہ گھنٹوں کا جو سیشن لاسٹ گزرا ہے اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ ارڈ کوئنٹ کے پرائز سیم ہیں سوائے بی این بی کے بی این بی پہ یہ ایمپیکٹ کیوں آیا اس پہ تو بات خیر ہوگی ہی یہاں پر فیال سی ایچ ڈیٹ کے بھی سیم پوزیشن ہے اور ڈبل اے بی ای سیونٹی نائن فیفٹی کا ہائی لگا کر سیونٹی سیونٹ پوائنٹ سکی سکس پہ آ چکا ہے ہم اسے بائی کر سکتے ہیں مکمل سیونٹی سیونٹ پر ٹھیک ہے اور ستتر ڈالر پہ کر ہم اسے بائی کر لیتے ہیں تو دوبارہ ایجزٹ کریں گے ہم سیونٹی نائن سیونٹی نائن پلاس پہ آپ کبھی بھی ایزیلی نکل سکتے ہیں آج دوستو ہم اپنی لسٹ میں ایڈ کر رہے ہیں او کے بی ٹوکن کو اس کے پرائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمیں پندرہ اشاریہ پچھتر پر دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ گائز بہت ہی زبدس رہے گا مارکٹ کے تبار سے جیسے ہم کیسی ایس کو ٹویڈ کرتے ہیں تو فلحال ابھی پندرہ اشاریہ پچھتر اس کے پرائز چل رہے ہیں مزید ہم اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے کیسی ایس یہاں پر کافی عرصے بعد آٹھ سنٹ کی کمی کے ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے اور کیسی ایس میں مزید تو ابھی ہماری بائنگ بنتی نہیں ہے ہمارے پاس اس کی بائنگ موجود ہے نائن پوائنٹ ٹین کی ہم ویٹ کریں گے نائن پوائنٹ فورٹی کا اگر یہاں پر مارکٹ ٹریش کرتی ہے تو ہم پھر اسے لو پر آپ کے جو سپورٹ بتائیں گے آپ نے وہاں پر اس کی بائنگ کرنی ہے فلحال مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سیکنڈ بائنگ کی ضرورت پڑھنے ہی نہیں والی ہمیں یہاں پر یہاں پر دوستو ایچنٹی کو کل رات سے لے گیا اب تک مطلب پانچ شاریہ پندرہ کا ہائی لگا کر اب یہ ٹوٹ رہا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے جیسے بائناز کے اس کو ڈیلسٹ کرنے کے دن نزدیک آتے چلے جائیں گے ایچنٹی کریش کرتا چلا جائے گا یہ کسی بھی وقت دو ڈالر پہ جا سکتا ہے بلکہ دو اشاریہ ساٹھ دو اشاریہ ستر پہ سو کوشش کریں میں آپ کو ریپیٹ کر دوں کہ ایچنٹی سے پریز کریں ایچنٹی کے ڈیلسٹ ہوتے ہی یہ بہت بری طرح کریش کر سکتا ہے نیو دوستو ہم نے ایٹ پوائنٹ ففٹی پہ ابھی بائیک کرنا ہے سات سنٹ کا ابھی گیپ باقی ہے یہاں پر آر بین کی اگر بات کریں تو اس میں تھوڑی سی ریکوبری ہوئی ہے مطلب کہ 0.350 سے 0.368 پر آیا ہے آشتہ آشتہ بڑھا ہے لیکن it's a good sign اس کی صورتیال فیلال زل جیسی نہیں ہے اور ویوز کی بھی کوئی مومنٹ یہاں پر ہمیں نہیں دکھائی دے رہی سی بی ایکس کی یہاں پر بات کریں گے گائز سی بی ایکس کل بھی سوری سی بی ایس کو ریپورٹ ریپیٹ کر رہا ہوں 5.48 پہ تھا ابھی بھی 5.49 پہ تو ہم نے اس کی جو بائنگ ہے وہ لگا کر رکھنی ہے چار اشاریہ نبے کی کسی بھی وقت یہ ہمیں اس کی بائنگ زون میں لے کر کے واپس جا سکتا ہے گائز یہاں پر اگر بات کریں کیسپر کی تو کیسپر 0.360 پہ تھا کل اور آج یہ تھوڑا سا گرا ہے آج کا دن اس کے لیے کوئی خاص بہتر نہیں رہا لیکن ہم جس کے اندر آج ڈریٹ کریں گے مارکٹ کے اپ اینڈ ڈاؤن کو دیکھ کر ان کوئنز کو ہم کینڈل پہ جا کر ڈسکس کریں گے اور دوستو آپ بڑھتے ہیں آج کی اس نیوز کی طرف جس نے مارکٹ میں ایک سمجھ لیں کہ پریشانی کریٹ کر رکھی ہے بی این بی کی وجہ سے سو گائز یہاں پر نیوز میں نے آپ کے سامنے اوپن کر لی ہے کہ 590 ملین بی این بی موفڈ تو تیتھر بلیک لسٹڈ والٹ اینڈ رومر آف بائناس ہیک گائز یہاں پر 590 ملین بی این بی جو ہیں وہ تیتھر کے بلیک لسٹ والٹ میں موفڈ کر دیے گئے ہیں اور رومر یہ ہے کہ بائناس ہیک ہو گیا اسی کی وجہ سے آج آپ کو سارا دن پہلے ہی میں بتا دیتا ہوں یوٹیوب کے اوپر اور ایون کے فیس بک پر دنیا کے جتنے بھی اس وقت کے پلیٹ فارم ہیں وہاں پر ایسی ہینکی پھینکی دیکھنے کو ملے گی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا لہٰذا ابھی تک یہ رومر ہے بائناس ایکیوریٹلی اسی طرح ہی چل رہی ہے اور ہیک ہونے کی کوئی بھی ریالیٹی یہاں پر موجود نہیں اگر آپ چاہے تو آپ اس خبر کو خود پڑ سکتے ہیں لہٰذا یہ بات سچ ہے کہ یہ جو اماؤنٹ بتائی جا رہی ہے یہ 590 ملین پی این بی کو بلیک لسٹ کسی ایسے والٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے جو پہلے سے یو ایس ڈیٹی کا بلیک لسٹ والٹ تھا اس کے اوپر تحقیقات ابھی اون ہیں ہوتا کیا ہے ویوز لینے کے چکر میں بہت زیادہ لوگ ان خبروں کا ستیہ ناز کر دیتے ہیں میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کیا ہے می بی می بی کا مطلب کیا ہے جی کہ ہو سکتا ہے the rumor of the trade being related to some form of hack یہ جو rumor market میں آیا ہے یہ some form of hack کا ہے کہ جی کسی نے hack کر لیا ہے unconfirmed yes as yet ابھی تک unconfirmed ابھی تک unconfirmed ہے however the receiving wallet number اس کونگا نے دیا ہو ہے being blacklisted by a tether یعنی کہ tether جو ہے وہ پہلے سے ہی اس wallet کو جو ہے وہ blacklist قرار دے چکا ہے کہ یہ کسی hacker کا account ہے اس hacker نے اگر یہاں سے بھی اند بھی چوری کیے ہیں تو اسے پھینک دیے ہیں اس blacklist account میں اچھا blacklist account کیا ہوتا ہے کوئی بیکار account نہیں ہوتا وہ چل رہا ہوتا ہے own ہوتا ہے لیکن کسی hacker کا ہوتا ہے tether suggest something malicious may be in progress وہ کہہ رہا ہے جی کہ اب tether یہاں پر یہ آخری line میں ہمیں confuse کر رہا ہے کہ جی کچھ مادرہ چاہتا ہوں دوستو کہ کچھ یہاں پر ایسی چیزیں ہیں جو include ہیں progress میں ہیں کس میں کہ کچھ ایسی activities میں جو بعد میں میں پتا چلے گا کہ وہ hack میں ملوث تھی تو دوستو ابھی فی الحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں next چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اپنی trade روک دینی چاہیے یہی ہو سکتا ہے یعنی کہ میری جو personal opinion ہوتی ہے وہ ہمیشہ میں آپ کے لیے پیش پیش رکھتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو 100% یہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اگلے پانچ سے چھ گھنٹے میں یہ چیزیں clear ہونے تک آپ اپنی trade روک دیں بائنس پر آپ کسی اور exchange پر trade کر سکتے ہیں جس کا بھی میں نے اتفاق سے آپ سے ذکر بھی کیا کہ آپ کا وہ دن چلے گئے جب پاکستان میں ایک ہی exchange ہوا کرتی تھی آج مارکٹ میں بہت exchanges ہیں لیکن ان میں پانچ سے چھے جن کے اوپر میں خود trade اکثر کرنے کا مجھے موقع ملے تو بسرور کرتا ہوں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ look like an nervous hack of 2M B&B here one TX ID یہ اس کا ID ہے یہ اس کی نشاندے کی جا رہی ہے اب بات یہ ہے کہ یہاں پر CZ کا جو ہے وہ tweet آنا باقی رہ گیا ہے اب وہ tweet کر دے گا CEO ہے Binance کا کیسا کیا ہوا تھا بھائی تو بات اور clear ہو جائے گی اچھا آگے بات کرتے ہیں اور just avail who knows I know nothing about BSC hacks looking a lot more likely فیلال اس کی hacks جو جتنی بھی خبریں ہیں اس کی تصدیق انقریب ہو جائے گی لیکن ایسا فیلال مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایسی کوئی confirmed news یہاں پر نہیں ہے at the time of press CZ the CEO Binance has not commented on the transaction اب CZ نے ابھی تک اس کے اوپر comment نہیں کیا his last tweet was made an hour before ایک گھنٹہ پہلے اس کا tweet آیا ہے information became public knowledge and stated it's not about the cash flow it's crypto flow since وہ کہتا ہے جی اس سے گھنٹہ پہلے جو اس کا tweet آیا ہے وہ کہتا ہے یہ cash flow نہیں ہے یہ crypto flow ہے since the tweet almost half a billion dollar BNB has flowed through a now black listed wallet اس tweet کے بعد بھی half a billion BNB جو 30 dollar تھے وہ flow کر گئے اسی لئے BNB نے اچانک 268 کا low لگا دیا 268 کا کہاں سے 292 سے مطبق قریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ 260 سوری میں ریپیٹ کرنوں 268 تو یہ بن جاتا ہے دوستو تقریباً 24 ڈالر کے قریب 24 سے 22 ڈالر کے قریب کی ایک دم سے کمی آئی اور آپ بوری کور بھی کر رہے ہیں فیلال اس کی update آپ کو ملتی رہے گی اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور اتینیم کے کیڑل چارٹ کی طرف ملتی رہے ہیں کہ جو جو لارسٹ کینڈل بنی صبح کی اس خبر اس کے بعد سپورٹ بنی ہے یہاں پر ہمیں ایک سپرنگ کینڈل دیکھ سکتے ہیں بولش کی مد میں یعنی کہ مارکٹ یہاں پر ابھی بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھال رہی ہے لیکن ہم نے دیکھ رہی ہے دوستو لیولز اب لیول ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بی ٹی سی کی مارکٹ اپنی ویکر زون میں گز گئی ہے ٹوئنٹی تھاؤزن کا جیسے اس نے لیول توڑا مارکٹ کے آرڈ کوئن یہاں پر ہو گئے سٹک تو ریسٹ آف مارکٹ کے لیے بی ٹی سی کا یہاں پر مزید دو گھنٹے یعنی کہ ہماری ویڈیو کے دو گھنٹے بعد تک یہاں پر اس کا مزید کھڑے رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے اس کی مارکٹ لو لگا سکتی ہے انیس ہزار پانچ سو تک کا نائنٹین تھاؤزن فائی ونڈڈ کا لو آ سکتا ہے اور اگر یہاں پر سپورٹ نہیں بنتی پندرہ منٹ تک صرف پندرہ منٹ تک انیس ہزار پانچ سو پہ سپورٹ نہیں بنتی تو مارکٹ مزید لو لگائے گی لیکن انیس ہزار سے نیچے نہیں جا سکتی یہ یاد رکھئے گا نائنٹین تھاؤزن ٹو ہنڈڈ تک کا سٹی کرے گی اور یہ میں آپ کو ہر سیشن میں اگہی دیتا رہوں گا کہ یہ کتنے سے نیچے نہیں جا سکتی آپ کو اس کا فائدہ ہی ہوگا اب بات کرتے ہیں پمپ کے لئے پمپ کے لئے ہر صورت بی ٹی سی کا ٹوانٹی تھاؤزن ٹری ففٹی پہ واپس آنا بہت ضروری ہوگا اور اس کے بعد جا کر مارکٹ سملے گی اور اس کی جو ریزسٹنس ہوگی بیس ادار تین سو پچاس کی وہ کموں بیش پن تالیس منٹ کی ہونی چاہیے فورٹی فائی منٹ کی ریزسٹنس یہاں پر بن جاتی ہے تو سمجھ لیں مارکٹ اگزیکلی اپنی سیم پوزیشن پنا گئی جہاں پر کل تھی اور اس وقت آپ ٹریٹ کر پسکتے ہیں نیمرسلی کیونٹی میں یونی سویپ میں اور سولانہ میں یہ تین کوئن آپ کو آج مارکٹ میں بہت اچھی ٹریٹ دے سکتے ہیں کچھ ڈیٹاس بھی آج انٹر ہوں گے مارکٹ میں اور سیکنڈ ٹریٹ سیشن بہت ہی زیادہ فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتا ہے نقصان دے بھی کیونکہ کچھ ریپورٹ ہیں دوستو مارکٹ کی جو ریویو ہونے جا رہی ہیں اور اس کے بعد آج مارکٹ میں گولڈ کے پرائزز میں یا تو بوسٹ آسکتا ہے یا مارکٹ گر بھی سکتی ہے یہ دونوں ریپورٹ چیزیں جو ہیں وہ اس ریپورٹ کے انٹر ہونے کے بعد ہمیں سیکنڈ ریٹنگ سیشن کے پہلے گھنٹے میں ہی پتا چل جائیں گی اب آرتے ہیں جلدی سے ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی نکال سکتا ہے کیونکہ بی ٹی سی نے جس طرح اپنی ٹوٹر ورس جو لوز کی ہے وہ چار سو ساڑھے چار سو ڈالر کی ایتھریم نے دو ڈالر کی ہے یہ آج مارکٹ کو یہی سے بوسٹ آپ کروا سکتا ہے جو مارکٹ میں کریش آیا تھا ایک ہیمر ہیڈ بنی ڈاؤن شیڈو کے ساتھ ایک اپر شیڈو کے ساتھ جو بھی اپ این ڈاؤن ہوا وہ دو سے تین ڈالر کا ہوا اور آپ ہمیں سپورٹ دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر فور اور کی کی کیا ہوا اور اب کیا ہو سکتا ہے گائیز آپ دیکھ سکتے ہیں میکسیمم میں نے کینڈل ایکسپینڈ کر دی ہیں کہ یہ لاست تین کینڈل چار چار گھنٹے کی ہیں اور چاروں گھنٹوں میں مارکٹ کے اندر کوئی خاص ردو بدل نہیں ہو سکا اچھی چیز یہ ہے کہ تین کینڈل بولش کی ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہاں سے بول رن ہو سکتا ہے مارکٹ کو دوبارہ آنا ہوگا 1370 پہ 1370 پہ اس کی 60 منٹ کی ریزسٹنس مارکٹ کو دیفینٹل 14 پلس لگا سکتی ہے یہاں پہ ایتھریم 1420 پہ جاتا ہے تو بی ٹی سی خود ہی مشکلات سے باہر آ جائے گا دیفینٹل باہر آ جائے گا اور یہ اس وقت صورتحال احسی ہے جیسے ہیلپنگ ٹو ایچ ایڈر یہاں پر بی این بی کے جو میں نے نیوز شیئر کی ہے اگر وہ پنگا نہ کھڑا کرے تو ایتھریم آج ہمیں 1420 کی جو ہے اب دکھا سکتا ہے لیکن اس کی یہ جو پوزشن ہے یہ نوٹ کرنی ہے آپ کے اندر یا لوئر لیول پہ یا 1370 پہ 60 منٹ رزسٹ کرنے کے بعد اور جو کوئن ہمیں اس کے ساتھ ٹریڈ دے سکتے ہیں آج کی مارکٹ میں اس پہ ٹوپ آف دا لسٹ ہوگا دوستو ای ای ٹی سی اور ساتھ آپ وقتی طور پہ اس کے ساتھ جس کوئن کی صاحب میں ٹریڈ کر سکتے ہیں وہ ہوگا آٹم سو آپ نے یہاں پر ان چیزوں کو فالو کرنا کیونکہ آٹم بیک اینڈ پہ اسی کے ساتھ ہی جا کر ملتا ہے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ